پاکستان کے لیے معاشی میدان سے بڑی خبر آ گئی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول کا معاہدہ تیپ آ گیا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے تحت عالمی مالیاتی ادارہ پاکستان کو تین ارب ڈالر کا کرز دے گا آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورٹ جولائی میں معاہدے کی منصوری دے گا آئی ایم ایف مشن چیف نیزل بورٹ کا کہنا ہے کہ یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ نو ماہ کے لیے کیا گیا ہے آئی ایم ایف علامیہ کے مطابق معاہدے سے پاکستان کی معیشت کے استحکام اور چیلنجز پر کابو پانے میں مدد ملے گی دوانائی کی اصلاحات یقینی بنای جائیں گی معاہدہ پاکستان میں مالی نظم و ضبط کا باعث بنے گا آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ معاہدہ پاکستان میں ٹیکسز کی آمدن بڑھائے گا ٹیکسز کی آمدن بڑھنے سے عوام کی ترقی کے لیے فنڈنگ بڑھ سکے گی آئی ایم ایف ترجمان کے مطابق پاکستانی عوام کو خوراک سمیت مہنگائی کا سامنا ہے معاہدہ پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ کم کرے گا سماجی شعبے کے لیے فنڈز کی فراہمی بھی بہتر ہوگی ایکشینج ریٹ کو مارکٹ کے حساب سے مقرر کیا جائے گا آئی ایم ایف نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بھی خصوصی تعریف کی جس کے تحت غریب خاندانوں تک مدد کو یقینی بنانا ہے مشن نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات اور سہلاب سے ہونے والے نقصانات سے پاکستان کی میشت شدید متاثر ہوئی ہے آئی ایم ایف نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ اب پاکستان مختلف دیگر فارم سے بھی کرزے حاصل کر سکے گا جس سے اسے معاشی ستحکام کی طرف بڑھنے میں مدد مل سکے گی